بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو کا لیکچر ہے سیل تھیوری کہ سیل تھیوری کیا ہے کس نے دی یہ آج میں آپ کو باتا ہوں اس سے پہلے میں نے آپ کو ڈسکوری آف سیل اینڈ سیل کے بارے میں بتایا اگر آپ نے وہ دونوں ویڈیوز دیکھنی ہے تو ان دونوں ویڈیوز کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے ہم وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں سیل تھیوری کی تو سیل تھیوری جو ہے 1838 اور 1839 میں جو ہے دو سائنٹس تھے ایک کا نام تھا شیلڈن اور ایک کا نام تھا شیوون شیلڈن جو تھے جرمن کے بوٹنس تھے اور شیوون تھے جرمن کے زولوجس تھے زولوجس وہ ہوتا ہے جو کہ انیملز پر اسٹیڈی کرتا ہے شیلڈن جو ہے پناٹس پر اسٹیڈی کرتے تھے اس لیے ان کو بوٹنسٹ کہا جاتا تھا اور شیوان جو ہے اینیملز پر اسٹیڈی کرتے تھے اس لیے ان کو زولوجسٹ کہا جاتا تھا ان دونوں نے کچھ پونٹس دیئے ان دونوں نے کہا کہ جتنے بھی لیونے آرگنزم ہیں جتنے بھی لیونے آرگنزم ہیں وہ کس سے ملکے بنے ہیں؟ سیل سے ملکے بنے ہیں دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہماری باڈی کے اندر جو بھی ہماری باڈی کے اندر جو بھی ڈیلی کی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں یہ سب کس کے تیروہ ہوتا ہے کس کی وجہ سے سیلس کی وجہ سے سیلس کو ہم سٹرکچر بیسک سٹرکچرل اینڈ فانکشنل یونٹ آف لائف کہتے ہیں یہ میں آپ کو پہلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائے تو آپ جا کے اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں پھر ایک سائنٹیسٹ آئے 1855 میں ایک سائنٹیسٹ جس کا نام تھا روڈولف ویڈچو ان دونوں سائنٹیسٹ شیلڈن اینڈ شیوان نے یہ تو بتایا کہ سب ڈیوینڈ اورگینیزم سیلس سے مل کے بنے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان دونوں کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ جو سیلس ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں یہ نیو سیلس آ رہے ہیں وہ کیسے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ سیلس خود باپودی آگئے تو پھر ایک سائنٹیسٹ 1855 میں روڈولف ویڈچو انہوں نے یہاں کے بتایا انہوں نے سیلسیوری کے تھوڑا ایکسپلین کیا اور انہوں نے ثرڈ پونٹ ڈیو سیلسیوری میں انہوں نے کہا نیو سیلس کم آرائز پر پری ایکسسٹنگ سیلس جتنے بھی نئے سیلس ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں جو ہے پری ایکسسٹنگ مطلب جو پہلے سے سیلس موجود ہیں وہاں سے نیو سیلس بن رہے ہیں ان کو لگتا تھا ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہ سیلس آئے کہاں سے یا کیسے بن رہے ہیں ان کو بس یہ لگتا ہے بس خود با خود ہی آ رہی ہیں لیکن یہ روڈولف ویڈچو نے بتایا جو پہلے سے سیلس موجود ہیں ان میں سے جو ہے نیو سیلس آ رہے ہیں بائٹلو سیل ڈیویجن ٹھیک ہے تو یہ تھا آج ہمارا ٹوپک سیلسیوری کا امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو یا کوئی بھی آپ کے مائن میں سوال اور انٹیوجن ہو تو آپ کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کا میں آپ کو ضرور جواب دوں گا اللہ حافظ